بیلاروس کی اپوزیشن آنما ماریا کی روپوشی مومہ بن گئی سرکاری اداروں کے جانب سے ان کی گرفتاری اور جبلی جلا وطنی سے بچنے کے لیے اپنا پاسپورٹ پھارنے کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں بیلاروس کی اپوزیشن آنما ماریا کول سنیکوہ دو روز سے لا پتہ ہیں اور اس حوالے سے مختلف قیاس آرہیاں سامنے آرہی ہیں ماریا کو آخری مرتبہ اتوار کو مظاہرے کے دوران دیکھا گیا تھا مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکا شنکو کی مخالف اور اپوزیشن کی کارڈینیشن کاؤنسل کی صفحہ اول کی ممبر ماریا کو نقاب پوش افراد نغوا کر لیا اور ایک وین میں ڈال کر لے گئے بیلاروس کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ماریا کول سنیکوہ اور اس کے دو اپوزیشن ساتھی ایک کار پر منگل کے صبح چار بجے کے قریب سرحد پر پہنچے لیکن ماریا کو یوکرین کی سرحد کی طرف جاتے ہوئے گاڑی سے باہر دھکیل دیا گیا تھا ادھر یوکرین کی بارڈر گارڈ سروس کے جاری کرتا ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حضب اختلاف کی کارڈینیشن کاؤنسل کے دونوں ممبران انٹون روڈنکوف اور ایوان کرواستوف یوکرین میں داخل ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ ماریا نہیں تھی